موسیقی اسلام علیکم پرگرام ایسا ہے خیبر پختون خواہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں جویریا بطول اور میں ہوں آمنہ احسان آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے آئیشہ جن کا تعلق پشاور سے ہے انہوں نے بہت کم ایج سے ہی ڈیفرنٹ کامپیٹیشنز میں جیپ ریلی کی پارٹسپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ریسنٹلی انہوں نے ابھی وارٹر کروس جیپ ریلی میں نہ صرف پارٹسپیٹ کیا ہے بلکہ کامیابی بھی حاصل کی ہے اس ایونٹ کو جو ہے اپنے نام کیا ہے انہوں نے اس بچی کے نہ صرف اپنے ماں باپ کا بلکہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے وقت زائے کیے بغیر آپ کے ملاقات کرواتے ہیں آئیشہ سے آئیشہ بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے شو میں سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو اتنی بڑی کامیابی پر تینکیو سو مچ آئیشہ عموماً جو لڑکیوں کا زیادہ تر رجحان ہوتا ہے یا تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں بچپن سے یا کہتے ہیں ہم ٹیچر بنیں گے آپ نے مارشہ لائک ہٹ کے کام کی ہے تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کس طرح آئے یا کسی کو دیکھ کے آپ کا شوق پیدا ہوا یعنی آپ کی اپنی خواہش تھی میرے بابا بابر خانجو سبزے وہ خود بھی ایک ریسر ہیں انہوں نے بھی ریسنگ کی ہوئی ہیں تو جب جاتے تھے ریس کے لیے ہم ساتھ جاتے تھے تو ان کو دیکھ کے ہم بھی انسپائر ہوئے ہم نے کہا ہم بھی ریس کریں گے possibile ہمăm ساتھ جاتے تھے گاہ ہم ساتھ ایک ریس ہم نےپرس ایک ریس ہوئی توہ میرا ریس ہے ہم نے س نوکروس میں تاری bus پورولو سوائبی تا اس میں تاری little پہر ونس اگن جب ان دی ایج آف پورٹین میرا جو کالان میں ریس ہوا تھا اس میں میں نے فرس پوزیشن لیا اور آتی اس ساتھ ہمارا ہوا دیسیمبر میں ہمارا ریس ہوا تھا اور جنوری میں ہمارا ہوا تھا سوابی کا ریس اس میں میں نے فرس لیا اس سال پہر سے ہم نے لیا ہے میں نے فرس پوزیشن سوابی میں اچھا عائشہ آپ کے مائن میں جب یہ آئیڈیا آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا یہ آئیڈیا کس سے ڈسکس کیا اپنے پہرنٹس میں اپنے بابا سے کیا اپنی امی سے اور ان کا پھر کیا رسپونس تھا سا پہلے تو میں اپنے ساتھ ہی سوچوں میں دی اپنے دوستوں کو پتا تھی کہ میں بھی ریسنگ کروں گی ہے وہ تو پہرے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہمیں بھی پہر سے کھانا پہر میں ایک بار بابا کے پاس گیا میں نے کہا بابا میں بھی اسی ریسنگ کے تو بابا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ ریسنگ ٹھیک نہیں ہے آپ لو کے لیے انہوں نے مجھے اور کیا کہ آپ موٹیوییٹ کیا کہ آپ بھی آجیں ریسنگ کریں ہمارے ساتھ پہر میں نے جب پہر میں نے پہلے میری ٹریننگ کی پہلے ایک سال مجھے ٹریننگ میں لگا تھا پہلے جب بابا کو دیکھتے تھے تب ہی تھوڑا بہت پتا تھا کہ ریسنگ کیسے کرتے ہیں گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور تو اس کے بعد بیلکل بابا نے کہا اوکے فرسٹ ریسنگ ٹویل فیج میں کیا تھا اور اس میں بابا نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سی جب ریس کتے ہو تو تھوڑا سا ہو ہوتا تھا کہ گبرا جاتے ہو نرویس ہو جاتے ہو تو اس کے بعد ابھی جو ریسنگ ہوتی اس میں نہیں ہوتا اچھا آپ کے ساتھ آپ کے فادر کا کافی حد تک سبوڑ رہا ہے آپ صرف پندرہ سال کی بچھی ہیں کافی چھوٹی عمر ہے آپ کی اس ایج میں جیب چلانا پھر وہ کامپٹیشن کو جیتنا ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ آپ نے کہاں سے ٹریننگ دی کس نے آپ کو زیادہ ہوگی بابا انہوں نے مجھے بابا سے سکھا تھا اچھا ون ایئر مجھے لگا ٹریننگ میں کیونکہ جب ایک چیز سیکھتے ہو اس میں ٹائم لگتے ہو یہ تو ریسنگ ہے تو یہ ایک طرف سے ڈینجر بھی ایک طرف سے شوق بھی ہے تو دونا ہے ایک اپنے آپ کو ایک طرف سے بچانا بھی ہے دوسرے طرف اپنا شوق بھی پورا کرنا ہے جب آپ نے سیکھنا شروع کیا تھا با اوکی کتنی ایج تھی میں جب سیکھنا شروع کیا تھا تو اس میں میری 11 ایج تھی 11 ایج تھی اچھا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ نہیں کیونکہ موسٹلی ہم لوگ یہ ہی دیکھتے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کا ایشو ہوتا ہے اس ایج سے جو ہے 15 16 minimum age اور ڈرائیونگ کرنے کے لئے تو آپ لوگوں کو پھر اس طرح کوئی لائسنس کا ہوتا ہے یا نہیں ڈرائیونگ لائسنس چاہیے ہوتی ہے جب آپ لوگ روڈ پر ڈرائیو کریں میں روڈ پر نہیں کرتی میں میں اللہوڈ نہیں ہوں کہ میں جاؤں گر سے سکول جاؤں وہ بھی گاڑی خود لے کے جاؤں میں آف روڈ ریسل ہوں میں آف روڈ کرتی ہوں میں آف روڈ کرتی ہوں میں آف روڈنگ میں ہوتا ہے کہ ٹریک سیدھا نہیں ہوتا اوپر نیچے ہوتا ہے بہت اس میں یہ نہیں ہوتا ہے جب ہم ریس کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی آگے سے آئے ایک اور گاڑی آگے سے آئے گی تو ہم ادھر سے جا رہے ہیں اس میں پورے رولز ہوتی ہیں پہلے ہم نے دو تین چار بار ریکی کرنے ہوتی ہے جب ہم ریکی کریں ہم اس کابل ہو جائیں کہ ہمیں چیک کرنا پڑتے ہیں ہم نے پورا سائن کرنا ہوتا ہے ہم اس کابل ہیں کہ ہم ریس کریں اس کے بعد ہم جاتے ہیں ریوڈنگ لائسنس اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ آپ لوگ روڈ پہ چلاؤں میں تو ٹریڈ ریوڈنگ نہیں کرتی یا ریفٹنگ کرتی ہوں میں تو روڈ پہ ریوڈنگ نہیں کرتی میں تو آف روڈ کرتی ہوں جیسے پہاڑ ہوتے ہم ادھر جاتے نوشہرہ میں پیچھے جگہ ہیں ہم ادھر جاتے زیادہ تر میں ہم ادھر سیکھی ہے اس کے بچے ایک پر پورا انسٹرکشنز گائیڈ لائن کا ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ سوسائیٹی ایسی ہے ہماری لڑکیوں کے لئے جو ہیں سرٹن باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کینی ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا اس سے آگے اگر لڑکی چلی جو ہے تو بس پھر اس کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو کبھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ایسے کوئی ایکسپیرینس آتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں کہا سکتے کیونکہ میرے بابا ہیں جب وہ آتے ہیں تو بابا کے پاس جاتے ہیں بابا کہتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے دوسری بات یہ پتھان ہے اور تو یہ کیسے کر رہی ہے تو بابا کہتے ہیں کہ پہلی بات میں ان کا گاڑی ہوں دوسری بات ان کو میں گایڈ کرتے ہیں کہ یہ میری مرض یہ اور بابا کا یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن بابا ان کو ایک جواب دیتے لیکن آپ چاہتے ہیں اگر آپ بھی اس پلاتفارم میں آنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم آپ کو اپریشیئیٹ کریں گے اور بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی آ رہا ہے اور بھی خوش ہوں گے میری بہت دوست ہیں جن کے بابا ایسے تھے لیکن جب ان سے میں ملی تو ان سے میں نے بات دی کہ اب میں بھی ماشاءاللہ ایک لڑکی کی ٹریننگ کر رہی ہوں وہ اسلامباد میں ہوتی ہیں وہ آتی ہے ان کی میں ٹریننگ کرتے ہوں تو ان کو میں نے اس قدر بنایا کہ وہ اپنا مائنڈ کھولیں یہ بند نہ رکھیں ملکہ مائنڈ جب کھولیں گے تب ہی آپ کچھ کریں گے یہ اچھی بات ہے کہ وہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں لیکن آپ کے پیچھے بھی فرنٹ پہ آپ کے فادر ہے آپ جب ایک انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آتا ہے تو پیچھے سے بہت باتیں ہوتی ہیں باتوں کو سننے گے تو آپ پیچھے ہٹیں گے تو یہ باتیں کبھی سننے لیے آگے آنا چاہیے بہت سپورٹ سے جیسے کرکٹ جیسے فوٹبال ہوتی ہیں ادھر لڑکے ہوتی ہیں یہ تو چھوٹی سی ریس ہے یہ تو چھوٹی سی کمپیٹیشن ہے آج ہاں ریس کریں آج ہاں میرے ساتھ ابھی مجھ سے کوئی ٹرسٹ لے 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 گاڑی میں میں بالکل آپ کو دیتی ہوں اگر میں اگر اس میں نہ جیت سکی تو پیراپت ہے ماشاء اللہ تو فیچر کے کیا پلانس ہے آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنے کے نہیں آپ نے کوئی اور پیرا چوز کریں اس کو بھی کنٹینیو کرنے لیکن جتا میرا وہ ہے نا مداب شوق ہے تو میں سی سی س س کروں گی سی س س کریں گی تو اس کے علاوہ کوئی ایکٹیوٹی آپ جو کرتے ہیں پینتنگ پسند ہے آپ کو تو کرتی ہیں ہاں بہت کرتی ہوں پینتنگ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے مجھے ریس ہے ریس ایک سائیڈ پے لیکن گر میں جو زیادہ ترمی کرتی ہوں وہ پینتنگ ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا مورایل جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت ہائے ہے آپ ہماری جو لڑکیاں دیکھنے والی آپ کی عمر کی جو ہے ان کو آپ کیا میسیج دینے چاہیے میرے کو یہ میسیج دوں گی کہ وہ آئیں ہمارا ساتھ ریس کریں وہ اصل میں ہم پاکستان کا نام ایک انٹرنیشنل طریقے سے میں آؤں گی میں پاکستان کا نام انٹرنیشنل طریقے سے پرزنٹ کروں گی اور میں اور لڑکیوں کو بھی کہوں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ ریس کریں ہمارے ساتھ اس میں مزہ ہے بہت یہ ایک یہ نا سمجھے کہ اس میں یہ کیمرہ ہے یہ بات ہے اصل میں لڑکیوں کو جو ہے وہ لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے نا کہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو لوگ کیا کہیں گے سوسائٹی نہیں چھوڑتی تو وہ ایک لڑکی اپنے لئے خود آواز اٹھا سکتی ہے ان کے سوسائٹی میں ان کا کیا کام ہے وہ آئیں جب وہ کام کریں گے تو جب یہ لوگ اپنا یہ لے کریں گے تبھی لوگ ان کو پریشرہ کریں گے ان کیا تو نہیں کہ بیٹھے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے کام نہیں کرنا آج ہو اپنے لیے اواز اٹھانی بہت ہے اپنے لیے اواز اٹھانی بہت ہے ہمیں بہت لڑکیوں کو کہتے ہوں کہ آئیں بہت ہے میرے ساتھ ابھی دو تین لڑکیوں کو جانے ہوتی ہیں تو وہ بھی ریسز کار ابھی ہمارا سپمبر میں اودیشن ہے دبائی میں تو ادھر میں نے پنی انٹری کروائی ہے اور ادھر بھی ینگیس ٹویسر سارے جا رہے ہیں سارے ینگیس ٹویسر سارے جا رہے ہیں تو اس میں میں بھی جا رہا ہوں تو ہم امید رکھے پاکستان کے انشاء اللہ اللہ کو کامیاب کرے اچھا یہ تھا ہمارا سیگیس اگمنٹ اب ہم بات کریں گے تھوڑی لائٹر ٹون میں ہم ریپیڈ فائرز میں جاتے ہیں ایشا آپ کے مائنڈ میں جو فرسٹ پلک آئے گی ہمارے قویسچن کے بات آپ وہ ہمیں جواب دیں گے سوچنا لیں گے سوچنا منا ہے ماما یا بابا بابا گھر پر کس کی زیادہ چلتی ہے امی کی یا اپو کی بابا کی اشکول نہ جانے کے لئے سب سے اچھا بہانہ بنایا ہو اچھا بہت خلاب ہے نہیں جانگا پس وہ مان جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو بیمار ہو جائیں گے اور پھر آپ خفا ہوں گی کہ میں نے اپنی بچوں کے ساتھ جاتی کی ہے تو اس میں وہ تو ہمیشہ ایک بہانہ بناتی ہے نہیں تو ہمیشہ ایک بہانہ بناتی ہے نہیں اللہ غلق کہتی ہوں کہ امی اگر آج گئی تو میری مہم موچھے ڈانٹی گی میں نے یہ ٹیسٹے ہاں نہیں کیا وہ ٹیسٹے ہاں نہیں کیا تو اس میں ہی رہ جاتے امی کے ہاتھ کا کھانا یا پھر ریسٹرینٹ ماما کا ایسی شرارہ جس پہ بچپین میں بڑی پٹائی ہوئی ہو پٹائی اس پر بھی تھی کہ جب میں مومکی بہار پٹائی تو میں وہ کھل رہی تھی تو پیچھے سے ایک لڑکی آئین نے مجھے دھکا جیا تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا میں نے کٹھی کیا وہ جب کھر رہی تھی نا وہ جب لٹا کر دی تو میں اس کو دھکا دیا اس کو گوہی پروڑ پر وہ ہوتی دل جانا پڑا پر پر مجھے ممہ مجھے 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 دانٹا تو اس بارتے مجھے اینسپریشن میں ایک ریسر ہوں سلما خان وہ جسے اسٹیپ پولو کرتے ہیں وہ ہی میں جلوز کرنا چاہتے ہیں ابھی جو چولستان ریس ہوا تے اس میں بھی وہ آئی تھی تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کس ٹائپ آف ریسنگ کرتے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر اس کو ہی دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتی میں اگر بھی اسی بنو کی آپ کا فیوریٹ سرکیٹ یہ میک سے سب کو کیوں اتنی لرزجی ہے یہ نائنٹر میں پتے نہیں کوئی الڈیبرا یڈو بس آدھے تھے اس لیے وانا فیف تک ہماری فیوریٹی میٹس ہوتی ایک ایسی پرسنیلیٹی جس سے آپ ملے ہے فیروز خان اس سے کیونکہ وہ پتے آپ کو وہ بھی ہمارے ساتھ ریسر کرتے لیکن میں سے کبھی ملے نہیں وہ ریسر کرتے ہمارے ساتھ ہماری کلپ نہیں ہے دیکھا ہے ملے لیکن کبھی ملے نہیں یہ تھا مارا آج کا پروگرام اگلے ہفتے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور اُبھرتے ہوئے ٹائلنٹ کے ساتھ اگر آپ میں بھی ہے ایسا کوئی ٹائلنٹ تو نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں ہم پہنچائیں گے آپ کی کہانی دنیا تک تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی